مارے تمام ویورز آج میں آپ کے لئے پلک بیماری جو ہے لے کر آئی ہوں سب سے پہلے ہم پلک کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں دیکھیں ہم جب بھی پلک سنتے ہیں تو ہمیں موت ہی موت ہر طرف جو ہے ڈیتھ ہی ڈیتھ نظر آتی ہے کیونکہ پلک ایک ایسی بیماری تھی جس نے دنیا میں بہت سارے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا آج بھی سائنٹسٹ اس بات پر بلیو نہیں کر رہے تھے کہ ایک بیکٹیریا نے ایک بیکٹیریا نے اتنے سارے انسانوں کو کیسے مار دیا جی ہاں بلکل پلک کی وجہ سے ماضی میں ممبئی جو شہر تھا اس کا جو آدھی سے زیادہ آبادی تھی وہ پلک کی وجہ سے ڈسٹرائی ہو گئی تھی لوگوں کو آج بھی یقین نہیں آتا تھا کہ ایک بیکٹیریا نے اتنے ان کے پیاروں کے جان لی ٹھیک ہے یہ بیکٹیریا کی وجہ سے پلک ہوتا تھا یہ بیکٹیریا جو ہے نا وہ ریٹس میں رہتا تھا چوہوں میں بیکٹیریا رہتا تھا پھر چوہوں سے یہ بیکٹیریا ہیومن یعنی انسانوں میں ٹرانسپر ہوا یہ بیکٹیریا کی وجہ سے تھا وہ بیکٹیریا ریٹس میں چوہوں میں رہتا تھا پھر ہیومن میں ٹرانسپر ہوا جس کے بعد صرف ہر طرف ڈیتھ ہی ڈیتھ تھی اس میں ملینس آف پیپل کی جو زندگی تھی وہ چلی گئی تھی ملینس آف پیپل جو تھے ملینس آف پیپل کی ڈیتھ ہو گئی تھی ملینس آف پیپلز کی جو ہے پلگ کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی آج بھی سائنٹسٹ اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ ایک بیکٹیریا نے اتنے بڑے پیمانے پر کیوں انسانوں کی جان لی تو یہ بھی انسانوں کی ہی غفلت کی وجہ سے بیکٹیریا ٹرانسپر ہوئی انفورچنینٹلی پینڈا مکتہ بہت سارے لوگوں کی جان گئی جب ہم اس ڈیزیز کو دیکھتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے ملینس آف پیپل جو جن کی ڈیتھ ہوگی اب کبھی کبھی گوگل پہ جاکا سرچ کریں پلگ ڈیتھ ریٹ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا تو چلیے اپنی ویڈیو لیکچرز کے طرف بڑھتے ہیں کہ آج کے دور میں پلگ میں ہم کیسے بچے گئے اس کے کیا موڈ آف ٹرانسمیشن ہے دیکھیں الحمدللہ اس کی جو ویکسین ہے وہ آگئی ہے اب ویکسین کہتے ہیں ایسی دوا جو ڈیزیز کو جڑ سے ختم کر دے جو روٹس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اینڈ کر دے دا اینڈ کر دے اس چیز کو ہم ویکسین کہتے ہیں جو کسی بیماری کو دا اینڈ کر دے اس چیز کو ویکسین کرتے ہیں پلگ کی اس کے بعد ویکسینیشن آئی لوگوں نے ویکسین کرایا الحمدللہ اس طرح سے پلگ نام کی بیماری جو ہے وہ دنیا سے ختم ہو گئی آج اس کے کوئی کیسز نہیں ملتے آج یہ بیماری جو ہے دنیا میں موجود نہیں ہے تو یہ ایک ڈیزیز تھا جس میں ہائی ریٹ آف موٹلی ٹی تھا جیسے میں نے آپ کو اس کی ہسٹری میں بتائی ریٹس کی وجہ سے ہوتا ہے پلسٹین اپ لگ آف کولریا فیبرت ڈیزیز کال بائی بیکٹیریم جینس ویسی لائن اچھا یہ جس بیکٹیریہ کی وجہ سے ہوتا تھا میں اس کی اس کا نام بھی آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں جینس ورسین یا یہ ایک بیکٹیریہ تھا جس نے ملینس آف پیپل کی زندگی کو سنیچ کیا تھا اس کے علاوہ اس پہ کیا ہوتا تھا اس کے سائنس اور سیمٹمز بیماری کے کیا تھے جو پیشنٹ تھا اس کو بہت زیادہ بخار اس کو بہت زیادہ تھن لگتا تھا ایکسٹریم ویکنس پیشنٹ جو ہے اس کو بہت زیادہ ویکنس ہوتی تھی ٹھیک ہے اس کو بہت زیادہ بخار ہوتا تھا ویکنس ہوتا تھا اس کو کولڈ جو ہے لگتی تھی ابڈومنل پین اس کے پیٹ میں بہت زیادہ اس بیماری میں پیٹ پہ بہت زیادہ درد ہوتا تھا اس کے علاوہ ٹھیک ہے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوتا تھا بلیڈنگ ہوتی تھی آرگان سے سکن این ایڈر ٹیشو میں ٹرن بلیک اینڈ ڈائی ٹیشوز کی ڈیتھ ہوتی تھی ہر طرف مطلب کہ یہ ہمیں ڈیزیز جوتی وہ بہت ہی ہمیں بری زندگی دے کر موت دیتی تھی اس میں جو ڈیتھ تھی وہ بھی بہت مطلب کے دردناک موت تھی ماضی میں اس میں اتنے سارے لوگوں کے ڈیتھ ہوئی کیوں ہوئی یہ ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ٹرانسفر ہوا وہ بیکٹیریا ریٹس میں تھا ریٹس کے بعد وہ ہیومن میں آیا اور اس نے ملین ساف پیپل کی جو لائف اور یہ کچھ اس کے سیمٹمز تھے الحمدللہ اس کی ویکسین جو ہے آج کے دور میں آویلیبل ہے آج کے دور میں اس کے جو کیسز ہیں وہ نہیں ہیں کوئی بھی کیسز کی شو نہیں ہوتی ہسپیٹلز میں کہیں بھی پلگ کی کوئی کیس شو نہیں ہوتی آئی ہاپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک کریں زیادہ اچھی لگی تو سبسکرائب کریں ایک بار گوگل پہ پلگ پر ریسرچ ضرور کرنا موسیقی